کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں خیریت سنگے جاؤں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ ایسے خوش رکھے صحت والی لمبی عمر دے اور زندگی میں کبھی بھی کسی کا موت آج نہ کرے جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیہ دور فرمایا ہے جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے اور جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بکشی فرمایا ہے جیسے کہ ٹائٹل اور تھمنیل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سٹوری کس بارے میں ایک جزیرے کے بارے میں سج بتاؤں میں نے ہوت فاسٹ ٹائم سنا ہے اس جزیرے کے بارے میں جو کہ کراچی میں ہے سٹوری سن لینے کے بعد اگر آپ لوگوں نے یہ جزیرہ دیکھا ہوا ہے تو مجھے لازمی بتائیے گا کیونکہ ایک بڑی کریوسٹی سی ہوئی کہ ایسا بھی کچھ جزیرہ ہے کراچی میں جو کہ سمندر کے بیچ و بیچ واقع ہے تو چلتے اپنی سٹوری کی طرف سٹوری شروع کرنے سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ ویجول کانٹینٹ بھی دیکھنا پسند کرتے ہیں تو میں نے ایک چینل بنایا ہے جس کا نام ہے ادنان ہورر ورڈ جس پہ میں ریال گھوست ویڈیوز شیئر کرتا ہوں جو کہ سی سی ٹی وی کیمرہ میں ریکارڈ ہو چکی ہوئی ہیں اگر آپ لوگوں کو ایسا کانٹینٹ پسند ہے تو جا کر وہ چینل لازمی ویزٹ کیجئے گا جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اس چینل پر ایوری منڈے نو بجے ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے جا کے لازمی ویزٹ کیجئے گا اور اپنی رائے کا اظہار مجھے لازمی کیجئے گا اور حوصلہ افضائی کے لئے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا چلتے اپنی سٹوریز کی طرف یہ واقعہ دوہزار سولہ کا ہے میرا تعلق کراچی کے ایک علاقے کے ماری سے میرے باو اجداد ادادی کے بعد بچوں کی پڑھائی کے لئے کے ماری آئے تھے جہاں سے آئے تھے وہ ایک جزیرہ ہے جسے بھٹ اور بابا کے نام سے جانا جاتا ہے اگر آپ گوگل پر تلاش کریں گے تو آپ کو ان کی لوکیشن مل جائے گی کراچی کے تین جزیرے ہیں منوڑا، بھٹ اور بابا جزیرہ منوڑا کا زمینی راستہ ہونے کی وجہ سے اب کراچی والوں کا پکنک کا مقام ہے جبکہ بابا اور بھٹ جزیرے کا راستہ صرف کشتی سے ہی ہے اور شاید کسی کو معلوم بھی نہ ہو کہ یہ دونوں جزیرے کراچی میں موجود ہیں اور ان کی آبادی بھی پانچ ہزار سے چھے ہزار تک ہو گئی ہے ہمارے گوششتدار وہیں رہائش پذیر بھی ہیں اور یہ جگہ غیر مرئی مخلوص سے بھی بھری پڑی ہے میں جو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ میرے ایک دوست کی ہے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے میں بتاتی چلوں کہ ہم شہر میں رہنے والے لوگ ہیں اور اگر ہمیں ایڈونچر کا موقع ملے تو ہم کبھی منع نہیں کریں گے کہانی شروع کرتی ہوں بابا جزیرے پر میرے ننحال میں شادی تھی ہمیں دو دن رکنا تھا اور ہم خوشی خوشی وہاں جانے کے لئے تیار ہو گئے ہم شام میں وہاں پہنچ گئے رات مہندی کا فنکشن تھا اور دوسرے دن نکاح تھا اور یہ سردیوں کے دن تھے فنکشن جو پوری رات چلنے والا تھا وہ سردی کی وجہ سے تین بجے تک چل سکا اس کے بعد سب جا کر سو گئے ہم تمام کزنز جمع ہوئے تھے تو ہمیں نیند نہیں آ رہی تھی میرے مامو کے بیٹے نے ایک پرگرام بنایا کہ جزیرے کے بیک سائیڈ پر مینگوز ہیں ایک پرانا سکول ڈسپنسری اور پرانے زمانے کا جو ٹوائلٹ ہے جو کہ چھوڑ دی گئی جگہ پر تھے تو ہمارا پرگرام بن گیا کہ کل دوپیار کا کھانا کھانے کے بعد ہم سب مل کر چلیں گے پھر ہم سو گئے صبح آنکھ لیٹ کھلی شادی والا گھر تھا سب افرہ تفری میں تھے ہم نے گھر والوں سے جانے کی جہازت لی تو جزیرے پر رہنے والوں نے پہلے تو منع کیا جب انہیں لگا کہ یہ لوگ کسی صورت نہیں مانیں گے تو بس اتنا کہا کہ اثر کے وقت سے پہلے آ جانا بس پھر کھانا کھا کر ہم نے جانے کی تیاری کی ہم نے جزیرے کے بیک سائیڈ پر سکول کا دورہ کیا ڈسپنسری کا دورہ کیا پھر منگروز کی طرف جانے لگے تو وقت تین بچ چکے تھے اور سردیوں میں اثر بھی جلدی ہو جاتی ہے تو ہمیں خیال نہیں رہا بس ہم چل پڑے ہمارے ساتھ پانچ لڑکے اور تین لڑکیاں تھی میں اور میری بہین تھی اور ایک لڑکی ہماری دوست تھی جو جزیرے پر رہتی تھی جس کا نام سیما تھا سیما کو راستے پتا تھے وہ ہم سے آگے آگے تھی اور ہم سب اس کے پیچھے تھے میرے گزن جو ہمارے ساتھ شہر میں تھے انہیں بھی اس جگہ کی زیادہ وافیت نہیں تھی بسیما ہی تھی جو ہمیں وہاں لے کر گئی تھی مینگروز میں بھی کچھ جگہ مارشی تھی تو کچھ خوشگوار مارشی جگہ پر پاؤں رکھنے سے پاؤں ایک یا ڈیڈ فٹ نیچے چلا جاتا جب ہمیں احساس ہوا کہ ہم بہت دور نکل آئے ہیں اور ہمیں واپسی پر مغرب یہی ہونے والی ہے بس ہم وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگے جب ہم واپس جارے تھے تو سیما ہم سے پیچھے تھی اور ہم آگے آگے تھے تو ہم نے پیچھے سے ایک چیخ سنی جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو سیما ٹانگوں تک سمین میں دھسی ہوئی تھی ہم نے سیما کو وہاں سے نکالا اور منگروز سے نکل کر پانی سے اپنے کپڑے صاف کیے پاؤں دھوئے اور ہم واپس شادی والے گھر آ گئے اور مغرب ہمیں راستے میں ہی ہو گئے نکاح ہو گیا خیر خیریت سے اور ہم واپس اپنے گھر آ گئے اب ہمیں کچھ دنوں بعد پتہ لگا کہ سیما بیمار ہے ہم اسے دیکھنے گئے تو گھر والوں نے بتایا کہ اسے کچھ دنوں سے تیز بخار ہے تو ہم بھی نے کہا کہ اس کا ٹیسٹ کروا تاکہ پتہ چلے آج کل وائرل بخار چل رہا ہے پھر ہم سیما کو دیکھ کر واپس آ گئے ہمیں اپڈیٹ ملتی تھی اس کی بہن کی طرف سے کہ اسے بخار رہتا ہے جب بخار ہوتا تو اس کا چہرہ ریڈ ہو جاتا تقریباً ایک مہینے بخار میں رہنے کے بعد اس کی آنکھوں کی بینائی اچانک چلی گئی اس کے گھر والوں نے کراچی کے مہنگے سے مہنگے ہسپتال میں اس کا علاج کروا ہے اس کے ٹیسٹ سب نارمل تھے سیما کو جسم پر ناسور ہو گئے تھے اور اس بیماری کے دوران اس کے دو سال کی منگنی بھی ٹوٹ گئی اس بات کا اثر اس نے دل پر لے لیا اور کچھ وقت بعد عجیب سی حرکات کرنے لگی اگر گھر میں گوش بنتا تو یہ اس سے میں خود کو نوش تھی اور گھر سے بھاگنے کے لئے صرف دروازہ کھولنے کی تاک میں رہتی بینائی نہ ہونے کی وجہ سے بہت بار گیری پھر ان کے گھر والوں کو اس کے ساتھ معاملات غلط لگے گھر والوں نے اس کا روحانی علاج کروا ہے جس کے بعد اسے بند کرنے کی نویت آگئی اور پوری پوری رات چیخے مارنا کسی بھی افراد کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں تھی روحانی علاج کے بعد اس پر ایک مرد اور ایک عورت کی حاضری آتی جو یہی کہتے کہ اس نے ہمارے بچے کو پیروں سے کچل دیا ادان بھائی بس اس کی حالت ایک مرد جیسی ہو گئی تھی جو اس کو دیکھتا اسے رونا آتا تھا ہمیں بھی اس سے ملنے نہیں دیا جاتا بائیس سال کی عمر میں اسپتال کے ٹیس میڈیسن پھر اس کے بعد روحانی علاج میں رکیہ وغیرہ اسے بحال کر دیا اور وہ زندگی کی بازی ہار گئی ایسی روحانی علاج کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی کیونکہ وہ بہت کمزور ہو گئی تھی بس میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ جہاں جانے سے بڑے منع کریں ان کی بات سن لینی چاہیے نہ کہ ان کے سامنے بحث ہو مباعث کیا جائے اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا تو ضرور شیئر کیجئے گا اس کے علاوہ بھی بہت سے واقعات ہیں جو میں پھر کبھی شیئر کروں گی بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری شیئر کی اور بہت افسوس ہے آپ کی قزن سیمہ کا اللہ تعالیٰ اس کی محفظ فرمائے اور اس کے درجات بلند فرمائے آمین پڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف میں اپنا نام نہیں شو کرنا چاہتی پڑھ میں آپ کی سٹوری ڈیلی سنتی ہوں اور مجھے تقریباً کوئی تین سے چار دن ہی ہوئے ہیں سنتے ہوئے اور میرا بہت انٹریسٹ ڈیولپ ہوا ہے جیسے آپ ناریٹ کرتے ہیں سٹوری مجھے بچپن سے ہی بہت انٹریسٹ ہے جننات کی باتیں کرنا اور موویز دیکھنا لیکن کبھی میرے ساتھ ایسا کوئی واقعہ نہیں پیش آئے بٹیک ایسا واقعہ ہے میری لائف میں جس نے ہماری سوچ چینج کر دی میں نے آپ کی سٹوری سنتے ہوئے سوچا کہ میں اپنی بھی سٹوری آپ سے شیئر کروں شاید میری سٹوری سے کسی کو سبق مل جائے کہ اسلام میں کیوں منع کیا گیا بہت سے چیزوں کے لئے جن کو ہم بہت لائٹ لیتے ہیں ایسا ہی کچھ ہم نے کیا کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم چار بہن بھائی ہیں ہم تین بہنیں اور ایک بھائی ہیں میں سب سے بڑی ہوں یہ بات ٹونٹی ٹونٹی کیا ہے میری چھوٹی بہن کی عمر تقریباً سات آٹھ سال تھی میرے مامو جن کا نام عزیز تھا ان کی وفات ہو گئی ہم سب ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لئے وہاں پہنچے میرے دو مامو ہیں اور تین خالہ ہیں ایک مامو کی وفات ہوئی ہم سب وہاں موجود تھے میرے ساگے مامو خالائیں اور کزن سب جمع تھے اور یہ وفات بہت اچانک ہوئی تھی جس کی وجہ سے ہم سب شتید صدمے میں تھے میری چھوٹی بہن نے اس سے پہلے کبھی کوئی ایسی وفات یا جنازہ نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی کسی کو اس طرح روتے ہوئے دیکھا تھا پھر وہ دن گزر گیا جنازہ ہوا اور ہم سب وہیں رکے میرے دونوں مامو کے گھر ساتھ ساتھ تھے اور جس مامو کا انتقال ہوا ان کا نام عزیز تھا تو ہم دونوں گھروں میں ٹھہرے ہوئے تھے اگلے دن ہمیں سب کو قبرستان جانا تھا اور اس کے ایک دن بعد عزیز مامو کا گل تھا میری امی میرے دو خالائیں اور ہم کزنس قبرستان چلے گئے دعا کرنے کے لئے میری چھوٹی بہن بھی ہمارے ساتھ تھی ہم وہاں پہنچے تو مامو کی قبر آگئے تھی ہم جا رہے تھے میں میری خالہ اور میری بہن پیچھے تھے باقی سب آگئے تھے راستہ تنگ تھا کیونکہ قبریں بہت زیادہ تھیں تو ہم ایک قطار میں چل رہے تھے ہم گزر رہے تھے کہ ایک قبر نظر آئی جو بالکل ویران تھی ٹوٹی ہوئی جیسے کوئی اسے دیکھنے والا نہ ہو اور نہ ہی کوئی اس کے لئے دعا پڑھنے والا میں نے اپنی خالہ سے کہا دیکھیں ایک قبر کتنی ویران پڑھی ہاں اس کی مغفرت کی دعا کر لیتے ہیں شاید اسے سکون مل جائے ہم رک گئے اور وہاں دعا کرنے لگے میری چھوٹی بہن بھی ساتھ تھی ہم دعا کر رہے تھے کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک لگڑی جو کسی پودے کی تھی اٹھی اور پھر گر گئی میں یہ دیکھ کر حیران ہوئی میرے ساتھ میرا ایک کزن بھی تھا میں نے سکھا تم نے دیکھا وہ کہتا ہے ہاں میں نے بھی دیکھا پھر ہم نے دعا ختم کی اور سوچا کہ شاید کوئی جانور ہوگا کیونکہ قبریں بہت قریب تھی اور گزرنے کی جگہ مشکل سے ملی تھی پھر ہم سب آگے جا کر مامو کی قبر پر دعا کر رہے تھے اور ہم بھی وہاں چلے گئے وہاں ہم نے دعا کی اور پھر گھر واپس آ گئے ہم گرائے اور اسی طرح پڑھائی میں دن گزر گئے اگلے دن عزیز مامو کا کل تھا اس میں سب مصروف ہو گئے اور ہم سب نے کل کے بعد اپنے اپنے گھروں کو واپس جانا تھا شام کو ہم کھانا کھانے لگے ہم سب کھانا کھا رہے تھے کہ میں نے نوٹ کیا کہ میری چھوٹی بہن روکہ نان کھا رہی ہے وہ بڑے بڑے نوالے لے رہی ہے اس نے ایک نان کھایا پھر دوسرا کھایا میری امی اور میری کزن بھی دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا کر رہی ہے جب وہ تیسرا نان کھانے لگی تو میری امی نے اسے ٹوکا اور کہا اسے بھوک لگی ہوگی لیکن جس طرح وہ کھا رہی تھی اس سے مجھے عجیب سا لگا کہ کوئی گھر بڑھا ہے بھوک جتنی بھی ہو ایک سات سال کی بچی کتنا کھا لے گی خیر ہم مامو کے گھر تھے سات والا گھر میرے دوسرے مامو عزیز کا تھا جن کا انتقال ہو چکا تھا رات کو میری امی اور خالہ نے ان کے گھر رکنا تھا کیونکہ عزیز مامو کی بیوی جن کی حالت اچھی نہیں تھی ان کے ساتھ رہنا تھا میری چھوٹی بہن بار بار میری امی کو کہہ رہی تھی کہ آپ مت جائیں یہاں ہی رکھیں میری امی نے اسے تھوڑا ڈانٹا اور کہا تنگ مت کرو میں مامی کے پاس رک رہی ہوں تم یہاں رک جاؤ جب امی جانے لگیں خالہ کے ساتھ تو اچانک میری چھوٹی بہن نے اونچی آواز میں کہا وہ دیکھو عزیز مامو ہم سب چونگ گئے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے میری امی اور خالہ بھی رک گئیں اور پوچھا کیا میری امی بہن کہتی ہے کہ وہ دیکھیں امی عزیز مامو کھڑے ہیں ہم سب پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ذہن میں عجیب خیالات آنے لگے کہ پہلے وہ کھانے والی بات اور اب یہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے میری امی وہیں رک گئیں انہیں لگا کہ چھوٹی ہے کل پہلی بار اس نے جنازہ دیکھا سب رو رہے تھے آج قبرستان گئی تو شاید ڈر گئی ہے اور یہ سب اس کے ذہن میں سوار ہو گیا ہوگا اس لئے میری امی اس کے پاس بیٹھ گئی اور پوچھا کیا ہوا میری چھوٹی بہن عمر میں تو چھوٹی تھی لیکن وہ بہت بہادر اور سمجھدار تھی وہ ہمیشہ ہمیں یا امی ابو کو پریشان نہیں ہونے دیتی تھی نہ ہی وہ کبھی تنگ کرتی تھی میری امی نے اسے موبائل دیا کہ گیم کھیلو وہ ایسی بچی تھی پہلے وہ دن جب اسے فون دیا وہ کبھی اوپر دیکھتی کبھی بائیں طرف اور کبھی دائیں طرف بالکل آنکھیں اوپر کر کے پھر اس نے امی کو فون واپس کر دیا ہم سب اس کے آس پاس کھڑے تھے میں میری کزن خالہ اور چھوٹے ماموں ہم سب سمجھ گئے کہ کوئی مسئلہ ہے پھر وہ بیٹھ کر کچھ پڑھنے لگ گئی ہوتا ہے اگر کوئی بڑا لڑکا یا لڑکی ایسی بات کہے تو انسان سوچتا ہے کہ شاید کوئی مسئلہ ہے لیکن جب کوئی چھوٹا بچہ ایسی حرکت کرے تو انسان واقعی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر مسئلہ کیا ہے میری امی نے اسے اپنی گود میں بٹھایا اور پیار سے پوچھا مجھے بتاؤ کیا بات ہے کان میں بتاؤ میرے میری بہن نے کہا امی کچھ بھی نہیں ہوا میری امی نے کہا اگر تم نے نہ بتایا تو میں رونے لگ جاؤں گی میری چھوٹی بہن پرداشت نہیں کرتی تھی کہ کوئی پریشان ہو یا روے تو اس نے کہا کہ امی آپ مت روئیں میں آپ کو بتاتی ہوں اس نے امی کے کان کے قریب جاگر کہا امی ہم صبح قبرستان گئے تھے اور ہم نے ایک ٹوٹو ہی کبر پر دعا مانگی تھی جب میں گھر آئی تو یہ ہمارے ساتھ آ گیا اس نے مجھ سے کہا کہ میں چلہ کاٹ رہا تھا اور تم نے میرا چلہ خراب کر دیا اب میں تمہارے ساتھ رہوں گا لیکن تم کسی کو بتانا مت پھر میری بہن نے کہا امی میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ سامنے کھڑا ہو کر غصہ کر رہا وہ کہتا ہے کہ اس کے رشداروں نے یہ قبر توڑی اور اللہ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے ہم سب وہیں پاس کھڑے تھے ہمیں سب سنائی دیا ہم سب حیران بھی ہو گئے اور ڈر بھی گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میری امی نے میری بہن سے پوچھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے میری بہن نے کہا امی وہ ہوا میں ہے کبھی وہ ہوا میں ہوتا ہے اور کبھی زمین پر ہم سب نے اس وقت اونچی اونچی دعا پڑھنا شروع کر دیا میری بہن نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ وہ سن نہ سکے اس نے کہا مت پڑو مت پڑو تم لوگ پڑھ رہے ہو وہ میرے کانوں کو دبا رہا ہے ہم سب چپ ہو گئے اور میری بہن بھی نارمل ہو گئی وہ اتنی چھوٹی تھی اور اسے دیکھ کر وہ جس طرح بہادری سے سب کچھ سنبھال رہی تھی اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتی تو شاید مر ہی جاتی ہم سب رو رہے تھے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میرے والی تبلیغ کے لیے اکثر سفر پر ہوتے ہیں اور ان کو ان چیزوں کا کافی علم ہے لیکن وہ اس وقت گھر پر نہیں تھے اگلے دن آنا تھا اور ہم نے ان کو کچھ بھی نہیں بتایا آدھی رات ہو رہی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی اور اس وقت یو پی ایس بھی نہیں تھا سب نے اپنے موبائل کی ٹارچ آنڈ کر لی ایک دم پھر میری بہن نے چیخیں مارنا شروع کر دی کہ وہ میرے موں میں آگ جھلا رہا ہے میرا موں جھل رہا ہے وہ کہہ رہی تھی اس نے کہا کہ تم نے میرا چلہ خراب کیا اب میں تمہارے موں میں چلہ کاٹوں گا وہ رو رہی تھی اور زور زور سے چیخیں مار رہی تھی ہم سب نے پھر سے اونچی آواز میں دعا پڑھنا شروع کر دیا اس وقت لائٹ بھی نہیں تھی اور سب اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے میں بیان نہیں کر سکتی کہ سننے میں شاید ڈر کم لگے لیکن ایسا ماحول تھا جیسے قیامت آ گئی ہو اور بس آخری دن ہے پتہ نہیں ہم سب کی ایسی حالت تھی میری بہن کا کیا حال ہوگا میری بہن کے ہاتھ پاؤں مرڑے تھے اور ٹانگوں سے وہ حرکت نہیں کر پا رہی تھی اس کی ٹانگیں کام کرنا بند ہو گئیں اور وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے واشروم جانا ہے ظاہر ہے وہ ناپاک جگہ تھی وہاں اس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے اس کے ہونڈ مسلسل ہل رہے تھے میرے سب سے بڑے کزن کی ایک دوست تھی اس کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا میں اس کو فون کرتا ہوں وہ ایک مولوی صاحب کو جانتی ہے جنہوں نے اس کا علاج کیا تھا میرے کزن نے اس کو کال کی اس نے ایک نمبر دیا وہ مولوی صاحب شہر سے باہر تھے ہم نے ان کو پورا معاملہ بتایا وہ ویڈیو کال پر آئے انہوں نے دیکھا اور کہا یہ بہت خطرناک جن ہے جو آپ کی بیٹی کے ساتھ آیا ہے یہ آپ کی بیٹی کے اندر حاضر ہونا چاہتا ہے لیکن ہو نہیں پا رہا اگر یہ ہو گیا تو نکالنا بہت مشکل ہوگا یہ جان لے کر ہی چھوڑے گا انہوں نے کہا میں کچھ آیات بتاتا ہوں ان کو پڑھ کر پانی میں دم کریں اور اسے پلائیں اور میں اپنا عمل کرتا ہوں میں جن کو اس سے دور کر دوں گا لیکن میں اسے جلا نہیں سکتا اور نہ ہی میں مار سکتا ہوں کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہیں مارنے سے منع فرمایا پھر ہم نے آیتیں پڑھنی اور پانی پلایا تو اس نے کہہ کے ذریعے سارا پانی نکال دیا اور عجیب طریقے سے بولنے لگی کہ پڑھنا بند کرو میں اس کے سامنے کھڑی ہو کر اونچی اونچی تلاوت کر رہی تھی اس نے مجھ سے کہا کہ آپ ہی آپ مت پڑھو وہ کہہ رہا ہے اسے منع کرو نہیں تو میں اس کے اندر آ جاؤں گا خیر ہم نے کسی طرح سے پانی پلایا اور پھر مولوی صاحب کی دوبارہ کال آئی کہ وہ اب بہتر ہو جائے گی اس وقت فیضر کی ازانے ہونے لگیں اور میری بہن بھی سو گئی لیکن ہم میں سے کوئی سو نہیں پا رہا تھا ہر دن کا وقت ہوا اور کل کے لیے سب لوگ آئے میرے بابا بھی آئے ہم نے انہیں سب کچھ بتایا وہ میری بہن کے پاس گئے میرے بابا اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ اب بھی میری بہن کے پونٹ مسلسل ہل رہے تھے ٹاؤں گو میں جان نہیں تھی اور ہاتھ بھی مڑے ہوئے تھے بابا نے دم وغیرہ کیا اور کہا کہ مغرب سے پہلے گھر چلو اس دن ہم نے کل چھوڑ دیا اور گھر کے لیے نکل آئے ہم گھر پہنچے ہیں تو تھوڑی دیر بات مغرب ہو گئی تھی میری بہن ہیٹر کے سامنے بیٹی تھی ماما بابا کچن میں تھے سردیوں کے دن تھے میں واش روم سے پانی لے کر آئی کہ گرم کرنے رکھوں اچانک میری بہن اٹھی اور اسے کہنے لگی آپی آپ ڈرنا مت میں کچھ کرنے لگی ہوں میں نے کہا کیا کرنے لگی ہو اکدم وہ اٹھی اور آنکھیں اوپر کی اور اشارے میں اجیب زبان میں باتیں کرنے لگی میں نے چیخیں مار کر ماما بابا کو بھلایا وہ آئے اور انہوں نے دیکھا انہوں نے اسے بٹھایا اور دعائیں وغیرہ پڑھی میری بہن کہنے لگی کہ وہ کہہ رہا ہے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا دیکھو میں گاڑی میں تمہارے ساتھ تھا اور یہاں بھی آ گیا ہوں میں ساتھ رہوں گا اب جو بھی ہم اسے کھانے کے لیے دیتے وہ پتہ نہیں کیا کہتا اور میری بہن کو ڈراتا تھا کہ وہ کچھ نہیں کھاتی تھی اس نے کھانا بھی نہ چھوڑ دیا تھا میرے بابا کے دوست گاری صاحب جو مسجد کے موزن تھے بابا انہیں لے کر آئے وہ آئے اور دم کیا انہوں نے گھر کے چاروں کونوں میں آیتیں لکھ کر لکھائیں اور کہا کہ یہ قریب نہیں آسکتا دور سے تنگ کرے گا اور میں عمل کر رہا ہوں کچھ دن میں چلا جائے گا ایسا ہی ہوا وہ اسے کھانے سے رکھتا سونے نہیں دیتا لیکن آہستہ آہستہ وہ میری بہن کو نظر آنا بند ہو گیا اور جاتے جاتے یہ کہہ کر گیا میں جیسے ہی آزاد ہوں گا تمہیں مارت ہوں گا اور اس طرح وہ غائب ہو گیا وہ دن جو تھے وہ زندی کی مشکل ترین دن تھے اب بھی اکثر میری بہن ڈر جاتی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے بہت بہتر ہے ہم ان چیزوں پر غور نہیں کرتے انہیں بہت لائٹ لیتے ہیں جو اللہ کی حکامات ہیں کہ قبرستان میں بھی عورتیں نہ جائیں یا اور بھی کچھ ابھی بھی میں قبرستان کے قریب سے گزرتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ کتنے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں قبرستان میں میرے گزارش ہے وہاں نہ جائیں اگر جائیں تو کسار باندھ کر جائیں بچوں کو نہ لے جائیں اس دن کے بعد آج تک میں دوبارہ کسی قبرستان میں نہیں گئی میرے بابا جاتے ہیں تو ہم گاڑی میں ہی رہتے ہیں وہیں سے دعا کرنا ہمارے پیارے جو دنیا سے چلے گئے ان کو دعاوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ جہاں سے بیٹھ کر کریں اور ان باتوں کو لائٹ نہ لیں شکریہ تو بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف اسلام علیکم بدان بھائی آپ امید ہے خیریت سے ہوں گے اللہ بھاک آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے میرا نام صدف غوری ہے اور میں کراچی نازمہ باس سے ہوں میں آپ کی تب سے فالور ہوں جب آپ نے نیا چینل بنایا تھا اس وقت آپ کے چند ہی سبسکرائبر تھے اور میں روزانہ رات کو آپ کی کہانیاں سنے بغیر نہیں سوتی بہت شکریہ صدف آپ میری پائنئر سبسکرائبر ہیں اللہ آپ کو حوش رکھے یہ میری کہانی ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی اور میں بہت بہادر ہوں ڈرتی نہیں ہوں ماشاءاللہ میری شادی کو سولہ سال ہو چکے ہیں مگر اولاد نہیں ہوئی شاید اس کی وجہ بھی یہی کہانی ہے جو میں برداشت کر رہی تو کہانی شروع کرتی ہوں میری شادی بہت چھوٹی عمر میں ہوئی کیونکہ والد کا انتقال ہو گیا تھا میں گلوتی ہوں اور میرے والد نے ہمیشہ لڑکوں کی طرح ٹرین کیا شاید اسی لیے میں بہت بہادر ہوں کہانی شروع ہوتی ہے میرے شادی کے شروع کے دنوں سے شادی کو ہفتہ ہو گیا اس سے بھی کم دن ایک دن میں شام کے وقت اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی اور میرے شوہر باہر تھے اچھا میرے بستر پر کچھ چیزوں پر شائع شاہ پر چڑھا ہوا تھا جب کوئی بیٹھتا تھا تو آواز آتی تھی اٹھنے بیٹھنے کی میں لیٹی ہوئی تھی موہ ہاتھوں سے ڈھکا ہوا تھا کہ اجانک میرے پیروں کے پاس کوئی بیٹھا اور بگاہدہ بستر بھی دبنے لگا جیسے کوئی دبا رہا اور اس پر کوئی وزن پڑھ رہا مجھے اس کے بعد زور زور سے سانسوں کی آواز آنے لگی مجھے لگا کہ میرے شوہر مجھے ڈرا رہے تو میں نے آنکھوں پر سے ہاتھ اٹھائے بغیر یہ کہا میں ڈرتی نہیں جتنا بھی آوازیں نکال لاؤ وہ آوازیں گرانے میں تبدیل ہو گئیں میں تب بھی نہیں ڈری میں پھر اٹھی اور کمرے میں دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا وہ آواز پھر سے آنے لگی تو میں اٹھ کر باہر جانے لگی اتنے میں میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ آئے تھے نا مجھے ڈرانے کے لئے ان کے ہاتھ میں بہت سارا سمان تھا دونوں ہاتھوں میں شوپرز تھے وہ بولے نہیں میں ابھی آیا ہوں مجھے نہیں پتا پھر میں نے سوچا کہ اگر وہ آئے ہوتے تو دروازہ کھلنے کی آواز بھی آتی میں نے اسے نظرانداز کیا پھر کچھ وقت بعد یہی سلسلہ چلنے لگا اور مجھے دباؤ محسوس ہونے لگا جسے ہم سلیپ پیالیسز بھی کہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ مہینوں بعد میں جو کی امید سے تھی میرا مسکرش ہو گیا پھر کچھ وقت میں میں پھر اپنی تکلیف بھول گئی لیکن گھر میں یہی آوازیں اور کالے کالے لمبے سائے دکھائی دینے لگے باہر سے لگتا کہ کوئی آ رہا ہے کچھ وقت بعد مجھے پھر خوشکبری ملی مگر کچھ وقت بعد وہ معاملہ پھر مسکرش کی طرف چلا گیا سب نے کہا کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ اور روحانی ڈاکٹر کا علاج تو چل ہی رہا تھا اچھا شادی کے شروع میں میرے کپڑے غائب ہو گئے تھے پورا سوٹ جو پھر کبھی نہیں ملا پھر یہ ہوا کہ میرے کمرے کے باہر مجھے تعویز اور جالے ملنے لگے میں کسی کو بتاتی جو جوائن فیملی میں رہتی ہوں دوسرے فلور پر اچھا کچھ وقت یہ سب چلتا رہا ایک دن میرے سہن میں بڑے بڑے گملے ہیں پوری ایک مرگی جس کا دل اور کلیجی والا حصہ غائب تھا وہ میرے گملے میں لٹکی ملی جس کو شاید چیل یا کفہ لے آیا ہوگا اور وہ وہاں گر گئی ہوگی کیونکہ میرا سین کھلیا ہے اوپڑ سے خیریہ سب معاملات چلتے رہے جب بھی میں نے کہیں روحانی علاج کروایا میری اور شوہر کی اتنی لڑائی ہوتی اتنی بحث کہ ڈاکٹر کا علاج اور روحانی علاج ادھورہ رہ جاتا اور میں بیمار پڑ جاتی کوئی سال میرے اس حال مگذر گئے اور مجھے الرجی کی بیماری ہو گئی دنیا جہاں کا علاج کروا لیا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا پھر ایک دن میں نیچے ساس کے پاس سے اوپر آئی کمرے میں زیرو کا بلب جل رہا تھا جیسے ہی میں نے گیٹ کھولا تو میرے سامنے سفید چادر میں لپٹاک ہوئی اس کی پیٹ میری طرف تھی میں کچھ لمحے وہیں جم گئی اور اسے دیکھتی رہی ٹارچ کھولی ہوئی میرے ہاتھ میں تھی کیونکہ جب میں آئی تھی تو میں نے روشنی کر کے بلب جلایا تھا تو میں اسے دیکھتی رہی دان بھائی وہ ایسے چل رہا تھا جیسے ہواں میں ہو جی جگہ وہ کھڑا تھا میرے بیٹ کے پاس تو ادھر ٹرالی رکھی اگر کوئی انسان ہوتا تو وہاں سے نکلتا تو ٹکر کھاتا مگر وہ آرام سے اس طرح نکل گیا اور میرے دوسرے کمرے میں چلا گیا میرے دو کمرے ہیں اور بیچ میں دروازہ کھولا ہے مجھے لگا جیسے میں فریز ہو گئی ہوں مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں نے کیا دیکھا اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا اور وہ چھوٹے کتکا تھا سر سے پاؤں تک ڈھگا ہوا تھا پھر ایک میری کزن آئی میرے گھر رکنے کے لئے تو میرے شور دوسرے کمرے میں میری جگہ پر سوئی ہوئی تھی وہ جا گئی مگر دل ہی دل میں پڑتی رہی اور پھر اس نے چھوڑ دیا صبح اس نے بتایا کہ کوئی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مجھے دبار آتا میں نے ہس کر بات ختم کر دی کہ وہ ڈرے نہیں پھر دوسرے دن یہ ہوا کہ میرے کزن نے دیکھا کہ وہی چادر میں لٹا شخص پریچ کے پاس کھڑا میرے شوہر کو گھور رہا ہے میری کزن بیٹ پر لیٹی ہوئی یہ سب دیکھ رہی تھی اور ڈر کے مارے کچھ بول نہیں پائی اس نے مجھے بتایا کہ وہ جوان لڑکا ہے اچھے نقش و نگار کا اور گورا رنگ ہے پھر میں نے اسے کہا کہ کچھ نہیں ہے تمہارا وہم ہوگا پھر کچھ وقت بعد میرا دوبارہ مسکریج ہو گیا یہ معاملہ ختم ہی نہیں ہوا آج بھی مجھے کوئی خوش ہی نہیں مل پائے بہت رہانی علاج کروایا لیکن نتیجہ وہی لڑائی جھگڑا میرے شوہر بہت اچھے ہیں نہ کبھی مجھے چھوڑنے کی بات کرتے ہیں نہ دوسری شادی کی بس مجھے یہ کہتے ہیں کہ بچوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو اگر ہمارے نصیب میں ہوئے تو اولاد ہوگی پھر ایک دن لائٹ گئی ہوئی تھی میں موبائل کی ٹار جلا کر روٹی بکھا رہی تھی تو اچانک مجھے گانا گنگنانے کی آواز آئی مجھے لگا باہر سے آ رہی ہوگی لیکن مجھے سا باورچی ہانے سے آتی ہوئی محسوس ہوئی مجھے لگا میری بھانچی ہے بھتیجی ہے جو مجھے ڈڑا رہی ہے میں نے باہر جا کر دیکھا کھڑکی کے پاس بھی گئی لیکن کوئی نہیں تھا میں پھر اپنے کام میں لگ گئی تو بہت تیز اور واضح آواز آئی لیکن بول سمجھ نہیں آ رہے تھے وہ آواز کو سنتے سنتے کیابنٹ کے پاس چلی گئی تو ادان بھائی وہ آواز بھائی سے آ رہی تھی میں پہلی بار ڈری میں نے چولہ بند کیا اور باہر آ گئی پھر میں بھول گئی یہ سب کچھ دن گزرے میں رات کو لیٹی ہوئی تھی میرے شور لیٹ نائٹ آتے ہیں تین بجے کا وقت تھا مجھے میرے بستر کے نیچے سے بچوں کے رونے کی آواز آئی بلی جیسی میں نے ہر جگہ دیکھا بستر کے نیچے بھی دیکھا کھڑکی سے باہر گلی میں چھت پہ ہر جگہ لیکن کوئی بلی یا بچہ کچھ بھی نہیں تھا تھوڑی دیر بعد آواز زیادہ بچوں کیسی ہو گئی میں نے غور کیا تو آواز بستر کے نیچے سے آ رہی تھی میں نے روشنی مار کر بھی دیکھا لیکن کچھ بھی نہیں تھا پھر میں نے پڑھنا شروع کیا اور پانی چھڑکا تب آواز بند ہوئی دوسرے دن میں چھت دھو رہی تھی میری بتیچی آ گئی اس نے پائی پکڑا ہوا تھا اور میں گملے ہٹا رہی تھی دھونے کے لئے تو اچانک ایک کالا ہیولا جو بلی جیسا تھا یا چوہے جیسا اتنی تیزی سے بھاگا لمحوں میں غائب ہو گیا میری بتیچی میری شکل دیکھ رہی تھی اور میں حیران تھی کہ یہ سب لمحوں میں کیسے ہو گیا یہ سب آج بھی ہوتا ہے پچھلے مہینے لگا تار مجھے تین دن نین میں سلیپ پیرلسز ہوا کوئی لمبا سا آدمی ہے جو کمرے کے باہر کھڑا ہوتا ہے جبہ پہنا ہوتا ہے اس نے ہاتھ رکھا ہوتا ہے کبھی میں آزان دیتی ہوں اور اٹھتی ہوں کبھی کلمہ یا کوئی صورت پڑھتی ہوں یہ سب آج بھی ہے لیکن میری اولاد نہیں ہوئی میرے شور کچھ وقت کے لئے بھی گھر چھوڑنا نہیں چاہتے حالانکہ وہ اپنے کاروبار کو تباہ ہوتا ہوا دیکھ چکے ہیں میرے شور کا کاروبار تھا سب ختم ہو گیا کروڑوں روپے کا بولنا آسان ہے لیکن کمانا بہت مشکل ہے میرے شور نے کروڑوں روپے کا نقصان اٹھایا لوگ ہمیں یہی بولتے ہیں کسی نے پیسے دیکھ کر جادو کیا دوسری بار کاروبار کھولا تو وہ بھی بک گیا ہم نے اپنی زندگی میں اولاد کا اور پیسے کا بہت نقصان اٹھایا نہ جانے کون ہے اور کچھ نہیں کہہ سکتے میرا علاج آج بھی ادھورہ ہے ایک بار پھر تین مہینے پہلے ہی چھوڑا سب کچھ روحانی بھی اور ڈاکٹر کا بھی وہی معاملہ ہے آج بھی جو مجھے سن رہا ہے برائے میربانی میرے لئے دعا کریں پتہ نہیں کس کی دعا لگ جائے واقعات بہت ہیں جن میں سے کچھ بیان کی ہیں اگر آپ کو سنانے کے قابل لگیں تو ضرور شامل کیجئے گا اللہ پاکہ آپ کے والدین کو صحت اور تندرستی والی زندگی دیں اور آپ کو اور آپ کے بچوں کو خوشیاں نصیب فرمائے اللہ آپ کو خوش رکھے آمین ہاں اور ایک بات میرے ایک سوٹ ملائچ کسی نے میرے شرٹ کے پورے ٹکڑے کاٹ کر نکالے ہوئے تھے وہ پہننے کے بھی قابل نہیں تھی گھر کے جنات اور جادو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں لگتا کیونکہ نہ تو علاج پورا ہوتا ہے اور نہ ہی تکلیق فتم ہوتی ہے بھائی مجھے سولہ سال ہو گئے میری دوائیں نہیں چھوٹی آج تک دوائیں کھاتی ہوں تو ٹھیک رہتی ہوں کئی بار کسی کے گھر چلی جاؤں تو واپس آ کر دس دن تو بیمار ہی رہتی تو میری زندگی کا اللہ ہی حافظ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے آپ کے ساتھ جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ وہ ختم کرے میری دل سے دعا ہے اور ہماری جتنی بھی یوٹیوب فیملی ہے سب ان کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے معاملات دور فرمائے انہیں صحت والی لمبی زندگی دیں انہیں اولاد کی نعمت سے نوازیں اور جو بھی معاملات ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں وہ سب ان سے دور ہو جائیں اور یہ آگے کی ہستی کھیلتی زندگی گزاریں آمین سم آمین دوستو امید کرتا ہوں آج کی سٹوریز آپ کو پسند آئیں ہوں گے سٹوریز پسند آئیں ہوں تو ویڈیو کا لائک کرنا نہ بھولے گا اگر آپ میرے چینل پر نہیا ہے تو چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر کے اللہ حافظ